بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بابرکت نام سے شروع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی تو ناظرین آس کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آس کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اینڈرز ڈالفن دریائے سندھ میں پائی جانے والے ڈالفن مسلی کو مقامی زبان میں اندی بلہن کہا جاتا ہے ڈالفن کی یہ نسل بنگلہ دیش، بارت، نپال اور پاکستان میں پائی جاتی ہے جبکہ اسے اڑفے آم میں نبینا ڈالفن بھی کہا جاتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ جنیاتی طور پر ڈالفن کی یہ قسم نبینا نہیں ہوتی بلکہ ایک اندازے کے مطابق جنوبی ایشیا کے دریاؤں میں بڑھنے والی علوت کی اس کے نبینا ہونے کی اصل وجہ ہے نبینا ڈالفن کے اقسام کے بارے میں کئی متزاد اراق قائم تھی لیکن انہیں براخر مختلف قسموں میں تقسیم کیا گیا جس کے مطابق نبینا ڈالفن کی ایک قسم بارت، بنگلہ دیش اور نپال میں دریائے برہم، پتر اور گنگا میں پائی جاتی ہے جبکہ دوسری قسم پاکستان کی دریائے سندھ میں پائی گئی اسی نسبت سے نبینا ڈالفن کی دونوں اقسام گنگا ڈالفن اور انڈس ڈالفن کے نام سے پہشانی جاتی ہیں دریائے گنگا اور دریائے سندھ کی ڈالفن کے خدخال تقریباً ایک ہی جیسے ہیں سمندری ڈالفن کی طرح ان کی بھی تھوٹنی لمبی اور آگے کی جانب نکلی ہوتی ہے جس کے بنابر انہیں دریائے ڈالفن کے طور پر پہشان آ گیا دریائے ڈالفن کے بلائی اور نچلے جبڑے مو بند رکھتے ہی واضح ہوتے ہیں چھوٹی مچھلیوں کے دان تقریباً ایج انچ تک لمبے اور دیکھنے میں باریک اور ترچھے ہوتے ہیں پلوگت کی عمر تک ان کے دانتوں میں کئی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہوتی ہیں جن میں دانتوں کا چپٹا سخت اور لمبوترا ہونا شامل ہے اس کا رنگ برا ہوتا ہے جبکہ جسم کا وسط کالے سے برا نما ہوتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ دریائے ڈالفن کی آنکھوں میں روشنی مرقص کرنے والے ازا کمزور پائے گئے ہیں یوں تو ڈالفن روشنی اور اندیرے میں فرق محسوس کر سکتی ہے لیکن اس کی آنکھوں میں یہ تبدیلی محولیاتی علودی کا شاخصانہ سمجھی جاتی ہے انڈرز ڈالفن کا شمار ان جانداروں میں ہوتا ہے جن کی بقا کو شدید خطرات لاحق ہیں یہی وجہ ہے کہ انڈرز ڈالفن محول کی بقا کے لیے کام کرنے والی عالمی ادارے کی رڈلس میں بھی شامل ہے حالیہ تحقیق کے مطابق سندھ میں پائے جانے والے انڈرز ڈالفن کی نسل مختلف طریقوں سے شکار کے باعث تیزی سے ختم ہو رہی ہے سب کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ اٹھائے گئے تو مچھلی مکمل دور پر ناپید ہو جائے گی انڈرز ڈالفن کا شمار پاکستان میں پائے جانے والی نجاب مچھلیوں میں سے ہوتا ہے اس کے علاوہ انڈرز ڈالفن اکثر دریائے سندھ سے نکلنے والے نہروں میں بہت جاتی ہیں جہاں راستہ تنگ ہونے کے باعث اکثر وہ پھن سجاتی ہیں سندھ کے محکمہ جنگلی حیات کا کہنا ہے کہ گزشتہ تری پن سال انڈرز ڈالفن دریائے سندھ کی زیر نہروں میں بہت گئی جن میں سے مردہ حالت میں ملی جبکہ اکتیس مچھلیوں کو مختلف نہروں سے بازیاب کروایا گیا واپس دریائے سندھ میں پہنچایا گیا حال ہی میں متعدد ڈالفنز خیر تھر اور دادوں کنال میں پھنسا ہوا پایا گیا تاہم اپریشن میں 51 ڈالفنز کو بازیاب کروا لیا گیا جی تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ ہماری آس کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ